اگر ہمیں ریسپیکٹ ملتی نہ ہمیں فیڈبیک اچھے ملتا ہے ریسپانز لائک سسکرائب اچھے ملتے تو میں بھی آپ کو ایک بڑا ولوگر بن کے دکھا سکتا تھا اچھی اچھی جگہ سب میں اچھے ولوگ بنا سکتا تھا دیکھیں میرے بھی میرے کتنے سسکرائبر ساڑھے تین سسکرائبر آپ خود اندازہ لگا لیں میں نے اس سسکرائبر میں اتنی سٹرگل کی ہے میں مصطفیہ نیو کو میں بڑے یوٹیوبر اس کے میں نے کہا چھوٹا یوٹیوبر تو وہ میرے سارے ہیں ان لوگوں نے ہارڈ ورکنگ کی ہے ان لوگوں نے گول اچیو کی ہے تو میں ان کے ساتھ جا کے ملوں ان کے ساتھ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو دس ولوگ تو کیسے ہیں بھئی سب آپ ٹھیک امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج صبح صبح اٹھ گیا ہوں یار آج آپ کے ساتھ سب کے ساتھ بہت ضروری اور اہم بات کرنی ہے وہ بات کریں گے ابھی بالکل صبح صبح نہیں کرتے شادی پہ جانا ہے ساتھ جون سے دوست کے دول وغیرہ چل رہے تھے اس کی شادی کا آخری دن ہے ادھر آج مطلب ولی میں سمجھ لوگ خانہ وغیرہ ہے اور ایک یار محلے میں ہمارے فروٹ والے تھے ہا جی بہت ہی اچھے تھے مطلب ہم فروٹ اور صدی صاحب ان سے لیتے تھے ان کا آج انتقال ہوگی اور ان کے جنازے پر بھی جانا ہے جمعہ بھی پڑھنے جمعہ شادی پہلے شادی ہے دس بجے کے لے کر ایک بڑی تک شادی پہ جانا ہے پھر جمعہ پڑھنے پھر تین بجے اس کا جناد ہے یہ تین کام کر کے انشاءاللہ یار آپ سے ایک بہت ضروری اور ام وہ میری رہی ہائے گی اور پھر ملتے ہیں صبح صبح ناشتہ کر رہتے ہیں بہت تیار وغیرہ ہو گئے آپ کا بھائی ابھی کیانا میں اس کا اس muitos کو کرنا کرائی اور شادی پہ جانا ہے ایک دوست کی در شادی ہے ایک پہلے دوست کی شادی پہ جبجہ رہی ہیں وہ دار کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پھر دوسرے دوست کی شادی جانا تو ہے جا محلے دعا سلام ہیں تو پھر دوسری شادی پہ جان ٹانا ہے پھر جمعہ بھی پڑھ نہیں اور ایک ہمارے انکل تھے وہ فروٹ والے حاجی اللہ ان کو جنت میں آلہاں کہا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں ان کا جنازہ پڑھنے اور کیانا میں بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دکھا دیں پھر آپ سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے ضرور سننا میڈیو اور آخر تک دیکھنا ہے شاید یہ آجا لاسٹ ولوگ بھی ہو سکتے میرا اور شاید ہو دل بھی میرا یہی کر رہے اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ بھائی ایک شادی سے ہو گئے ہیں گھوم لیا کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں دوسری شادی پر دوسرے دوست کی اور اب ادر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پھر جمعہ کی تیاری کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑا گھار آ گیا تھا پانی وغیرہ پیئے تھوڑا کھانا حضم کیا جو ان سے پہلی شادی سے کھا کے ہیں دوسری شادی پھر پیٹ رکھنا ہے نا دوست ہے پھر بولے گا آیا تو چلے گئے کھانا نہیں کھا ادھر جاتے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور پھر دوست سے بھی ملتے ہیں یار یہ دوسری شادی سے ہونو نا جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھ گیا آپ کے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے یہاں تک لوگ دیکھے تو پورا ضروری دیکھنا اور پھر آپ کو بتاتے ہیں بھائی یہ دوسری شادی پر ہم آ چکے ہیں ادھر کھانا کھاتے ہیں پھر بھی ملتے ہیں آپ سے یہ بیٹھے ہیں اس کی شادی ہو جن سے سامنے بیٹھے ہیں یہ آویز کھانا کھاتے ہیں اب یہ در کھانا کھاتے ہیں اب پھر کھانا کھاتے ہیں آویز اور میں اب یار پہلی شادی سے روٹی کھاک Holz Very不多 اarently یہ دوسری دوست کے دوجت کے شادی و وہ سامنے کھا رہے ہیں یہ جن سے شد میں کے لیلک لئے اس کی شادی ہے یہ اس کی اے اس کی ہے آویز کھانا یہ نہیں پیٹھے خ 거죠 پیٹھے خوا زکار ہماری پلیٹ میں بھی آگیا ہے ہمارے دھولے سے ملواتے یہ ہمارا دھولا بھائی بیٹھا ہے کھانا وغیرہ کھا کے ہمارے ساتھی کھانا کھا ہے اس میں اور ابھی جان جائیں گے اس کی اور اس کو پی شہرہ بندیہ کرا کریں گے وہ بھی آپ کو دکھا دیں کھانا وغیرہ بھی کھا لیا ہے الحمدللہ ابھی جو میکر ٹائم ہونے والا ہے اور دل تھوڑا داستہ اور جمعہ اچھی بادت ہے ہفتے میں ایک دن افضل ہوتا ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے میں تھوڑی آڈینس سے بات کرلوں یار بات اس طرح ہے کہ بندہ جو محنت کرتے ہیں تو محنت کا پھل تو ضرور اللہ بھی دیتے اور محنت کا پھل ملتے ہیں یہ بھی بات ہے بھئی محنت کرو گے تو اس کا پھل ضرور ملے گا مگر یار ایک ٹائم سے بھلوگ بنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بھئی سات مہینے ہو گئے مطلب محنت کر رہا ہوں جیسے محنت بولتے ہیں یہ نہیں بھئی بیٹھ بیٹھ کے بنا دیتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں اور ویوز آجاتے ہیں نہیں بہت محنت کرتا ہوں پورے دن لگاتا ہوں رات تک ایڈٹ کرتا ہوں پھر بندہ ایڈٹ کرتا ہے محنت ہی ہے بہت صبح سے لے کر شام تک بلوگ بنایا ہے آپ کے لئے بھئی آپ کو مطلب بندہ اچھی اچھی باتیں بتائیں اچھی اچھی بلوگ دکھائیں انٹرٹین ہو آپ کہ کس کس کو نہیں میں ملنے گیا مصطفانی بڑے یوٹیوبر ان کو ملنے گئے ہوں آپ کے لئے بھئی دیکھنے والے یہ نہ بولے بھئی چھوٹا یوٹیوبر کچھ دکھانے کیلئے نہیں ہوتا میں نے کہا گھر بیٹھ کے انہیں بڑی سلیبرٹی ہیں دکھائیں ملنے جائے انہیں مہران حاشمی سے ملے رزوان خان سے ملے عبرار احمد کرکٹر کو میں نے ڈھونڈا اس سے ملا میں سب سے ملا آپ کے لئے بھئی یار گھر بیٹھ کے مطلب پتہ چلے بھئی ملنا ان کو اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے جیسے میں ملنے جاتا ہوں تو کل کوئی آپ بھی کسی کی فین ہیں یا کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے بابا رازم کرکٹر ہے سب اس کے فین ہوتے ہیں تو بندہ ملنے جاتا ہے مگر آئیڈیا نہیں ہوتا اس لئے میں ملتا رہتا ہوں تاکہ آپ کسی سے ملنا چاہے تو جا کے ملنے مگر یار سات مہینے ہو گئے مجھے ولاغ بناتے بناتے تو ایک بات سمجھ پہ آئی ہے اگر یہی ڈکی اور ماں سفدر اور بڑی یوٹیوبر ہوتے ہیں یہ صبح ولاغ میں بات بولتے ہیں اور شام تک ان کی پوری ہو جاتی ہے یار وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے وہ بھی تقریبا آپ کتنے کچھ نہیں لگتے ہم بھی بات یوٹیوب فیملی ہے انٹرٹین ہے فیملی یوٹیوب کی بن جاتی ہے ایک دوستانہ ہو جاتا ہے بھائی بہن والے ط ایک دوستانہ ہو جاتا ہے تو مطلب وہ ہم چھوٹے یوزر ہیں میں کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا ایک ٹائم سے میں ولاغ بنا رہا ہوں صبح اسی امید سے ہر کسی کی ڈریم ہوتا ہے خواہش ہوتی بھائی بہی بڑے یوٹیوبر اس کی ہمارے بھی ڈریم تھا میرے بھی ڈریم تھا خواہش تھی بھائی میرے بھی لاکھوں پر سسکرائب اور مجھے بھی سلو ارپلے بٹن میں یوٹیوبر کا ڈریم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آگے گرویں کرنے کا بڑھن کا تو اسی طرح ہمارے بھی ڈریم تھا میں بھی صبح سے پورا دن ولاغ بناتا تھا کتنی مطلب محنت وغیرہ کی ہے تو وہ کہتے ہیں نا مثال کے طور پر ایک بندہ جوب کرتا ہے مہینہ پوری تو اس کے محنت ہوتی ہے محنت کا پالو سے کیا ملتا ہے سیلری تو وہ خوش ہو جاتا چلو میں نے محنت کیا تو مطلب مجھے دماغ نا ایڈیا سارا دن دوست بھی صحیح بول رہے تھے سارا دن ولاغ بناتا ہوں بناتا ہوں ایڈٹ کرتا ہوں اور کیا نا میں اور بندہ ک کچھ کام وغیرہ بھی نہیں کرتا تو مطلب دوستوں وغیرہ سے بھی نہیں ملتا تو سارا دن بنابنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں رسپونس نہیں ملتا چھ مہینے ہو گئے ہیں میں ولاغ بنا رہا ہوں میں نے دوہزار تیس میں ساتھ میں مئی جون جولائی ساتھ میں 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 نے سٹارٹ کیا تھا اور دوہزار چوبیس کے فیبری چلے پڑا ہے اور میں کپ سے کہہ رہا ہوں ایک ہزار سسکرابر ایک ہزار سسکرابر ایک ہزار سسکرابر تو وہی بہت ہے چھوٹے یوزروں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہمارے ایک ہزار سسکرابر نہیں کرا سکتے اور بڑے بڑے یوٹیوبر کیانا میں کہتے ہیں ہمارے دوہلاکس ویڈیو پر لائک ہو جائیں تو ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کی مرضی میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں رسپیکٹ عزت اللہ دینے والی اللہ کی ذات دینے والی بس آپ لوگ ان کو سپورٹ کر دیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا چھوٹے یوزروں کو بھی آپ سپورٹ کریں تو وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں نے اچ دن لگایا ہفتہ ولوک بنائے تو مجھے رسپونس ملے مگر میں ایک ٹائم سے بنا رہا ہوں میرے ابھی تین سو ساٹھ سسکرابر ہیں میں ایک ہزار کب سے بور رہا ہوں کب سے بور رہا ہوں مطلب کوئی جا رہا ہی نہیں ہے رسپونس ویڈیو گئیں ہیں فر یو پر ویوز آئے ہیں تین ہزار چار ہزار مگر اس کے بدلے کسی نے سسکرابر نہیں کیا تو ایک ہزار سسکرابر ہوتے ہیں بندے کو خوشی ہوتی ہے واش ٹائم پورا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے بندہ اور آگے محنت کرتے ہیں جب بندہ ویڈیو بناتے رسپونس ہی نہ ملے تو بندے کا دل دکھ جاتا ہے آج جمعہ تھا میں نے کہا جمعہ کے بعد یہ بات کروں گا آپ سب کے ساتھ مگر جمعہ پڑھنے سے پہلی میرا دل اتنا اداس ہو رہا تھا میں نے کہا بتا دوں یار یہ میرا آج لاسٹ ولوگ ہے اس کے بعد ہم میں تقریباً ولوگ نہیں بناوں گا کیونکہ رسپونس ہی نہیں ملتا بندہ ایسے اپنا ٹائم زائیں کر رہا ہے نہ کوئی اور کام کرتے ہیں وہی بندہ کوئی اپ آپ دھون کے جوپ کرے اور بقائی زندگی جو چل رہی ہے اسے چلائے نماز روزت ہو میں کرتا ہوں الحمدللہ اور اپنی نماز پر فوکس کروں دین والی سائٹ پر جاؤں اور انشاءاللہ میرا تبلیغ کا بھی رہا ہے تبلیغ میں جاؤں گا تو رسپونس نہیں ملتا ساری بات ہے یہ نہ دوں تقریباً میرے سب دوستوں کو بتا ہے ولوگ بناتے ہیں تو لوگ وغیرہ پوچھتے ہیں تو خوش ہی ہوتی ہے بھئی یوٹیوبر ہے تو میرا بھی دل تھا میں بھی ولوگ مگر میرا ایک مائنڈ تھا یار بندے کو ترقی ملے سٹرگل بہت محنت کی ہے میں نے اور چھ مہینے آپ خود اندازہ دیکھنے والے بھی کر بھی چھ مہینے کچھ کام نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں بات کروں آزان بھی مل گئی ہے سچ بول رہا ہوں میں چھ مہینے سے محنت کروں آزان مل گئی تھی اس لیے میں سٹاپ کروں بھئی سیدھی بات ہے جو بات دل میں وہ بندہ کرے تو نئے یوزر جو یوٹیوب میں آرہا تو میرا کہنا ہوئی ہے بھائی ایسے نئے یوٹیوبر کو میں میرا دل ہر ٹو ایسے نئے یوٹیوبر کو یہی کہوں گا کہ آپ ویلوگ وغیرہ نہ بنایے یوٹیوب میں نہ آئیں کیونکہ یوٹیوب میں صرف سپورٹ ملنی ہے بڑے یوزر کو بڑے بڑے آپ سمجھ رہے ہیں جو بڑے بڑے ہیں تو محنت میں نے کی ہے بھائی جتنی محنت شاید میں نے کی ہے نہ شاید آپ نہ کرسے گئے میں سارا دن ویلوگ گئے ربنات میں نے کتنے ٹریول کیے سفر بھی کی ہیں لاہور اسلام آباد کراچی بڑے بڑے یوٹیوبر سب کے ساتھ میں جا کے ملوں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے منت میں میں نے کیا گیا گیا تو ڈیلی کی بیسز میں مطلب بہت کچھ کی ہے یہ نہیں کہہ رب میں میں نے کیا تو مطلب بلوگز اگرہ بنائیں یوٹیوب گلی تو اس کا صلح نہیں ملایا تو کہنے کا مقصد یہ بھائی میں اتنے ٹائم سے بنا رہا ہوں میرے اب یہ ایک ازار سسکرائبر نہیں ہوئے ایک ازار کے بعد کچھ نہیں شروع ہو جاتا ارنگ وغیرہ یہ بندہ فیمس نہیں ہو جاتا پھر دس ازار ہوتے ہیں لاک کے بعد سلور پلے بٹن آتا ہے میلین تو ہمارا س ایک ازار سسکرائب نہیں ہو رہے تو پھر آگے کیا ہوگا تو اس لیے فیصلہ کر رہے ہیں دل اداس ہے بہت اور دل ٹوٹا ہوا بھی ہے محنت بھی کی ہے کوئی رسپونس نہیں مل رہا سارے دن بندہ ویڈیو بناتے ہیں محنت کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں اور جا کے بیس تیز ویوز آئے پڑھتے ہیں ہوتے ہیں نہ آپ دیکھتے ہیں اور نہ رسپونس دیتے ہیں تو میں نے کہا فائدہ نہیں ہے یار ایسے یوٹیوب میں آنے کا تو یہی میرا آج لاسٹ لوگ ہے میں نے کہ لاسٹ لوگ تھوڑا اچھا سا بنا دیں ہسی خوشی کے ساتھ آخری ویلوگ ہے تو ابھی جمعہ پڑھنے بھی جائیں گے اور یار آپ سپورٹ نہیں گئی آپ نے اگر اس ویلوگ پہ بھی آپ سپورٹ کر دیں نا اس پہ بھی اچھے خاصے ویوز اور لائٹ کر دیں تو بندہ بولے یار چلو سپورٹ ہے پھر بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے بنا ایسے بندہ بنائی جائے بنائی جائے ویلوگ ڈالی جائے اور کوئی رسپونس نہ ملے تو فائدہ آپ میں کہتا ہوں ڈککی ما ہماری رسپیکٹ نہیں ہم بھی آپ کے لیے بنا دے تو اب ہمیں رسپیکٹ دے دو تو ہمیں بھی خوشی ہو جائے گی تو ابھی جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور یہی لاسٹ ویلوگ ہے میرا اس کے بعد شاہد نہ ویلوگ نہ رنو اور میرا دل بھی نہیں ہے لیکن مانے ان ڈکی لوگ بھی انسان ہیں ماز لوگ بھی انسان ہیں اگر ہمیں رسپیکٹ ملتی نہ ہمیں فیڈ بیک اچھا ملتا ہے رسپونس لائک سسکرائب اچھے ملتے تو میں بھی آپ کو ایک بڑا ویلوگر بن کے دکھا سکتا تھا اچھی اچھی جگہ سب میں اچھے ویلوگ بنا سکتا تھا دیکھیں میرے بھی میرے کتنے سسکرائبر ساڑھے تین سسکرائبر آپ خود اندازہ لگا لیں میں نے اس سسکرائبر میں اتنی سٹرگل کی ہے میں مصطفیٰ عنیو کو میں بڑے یوٹیوبر اس کے میں نے کہا چھوٹا یوٹیوبر ہے تو وہ میرے سارے ہیں ان لوگوں نے ہارڈ ورکنگ کی ہے ان لوگوں نے گول اچیو کیا تو میں ان کے ساتھ جا کے ملوں ان کے ساتھ کچھ سیکھوں میں مصطفیٰ عنیو کو ج چینل پر پڑی ہے رزوان خان کو ملا عبرار احمد کرکٹر کو ملا آئیزہ خان ایکٹر تک کو ملا اور کیا نا میں چینیز لڑکے تاکے سے شاہ روکڑی سب کو ملا میں نے کہا یار شاید میں بھی یوٹیوبر بن سکوں اور مطلب ان سے ان کی جا کے عزت کروں ان سے ریسپیکٹ نوں اور ان سے کچھ سیکھوں مگر میں نے سیکھت بہت کچھ ہے مگر آپ ہیں سپورٹ کرنے والے آپ سپورٹ ہی نہیں کرتے دل ہی نہیں کرتا گائز ابھی دوست کی شادی پر جانا تھا وہ آپ کو بھرات وغیرہ دکھانی تھی اور ابھی میں جمعہ پڑھنے چاہتا ہوں اور آج کا ویڈ کروں آج کا نہیں یہی آخری ویڈ کروں گا بس یہی آئند کروں گا سیریس میں بندہ محنت وغیرہ کرتے ہیں تو ریسپونس نہیں ملتا تو اگر آپ بھائی کو پھر سے یوڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بھی اچھا کونٹیکٹ ہے آپ میرے بلوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید ان کو نہ بتا دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی سٹرگل کی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ میں کچھ زیادہ میں ڈکی کی طرح نہیں بھولوں گا اس ویڈیو پہ صرف ایک لاکھ آپ ویوز کر دو اور دس ہزار لائک کر دو سسکرائب پھر اگر آپ چاہو تو میں بلوگ ہوئی اور بناؤں گا ایک بندے کا جب دل ٹوٹ جا گا پھر دل نہیں کر